اس کو پسند بھی نہیں کیا اسی طرح گھروں کے اسلام میں جو نکتے کو اور جو پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں گے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کن کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو یہ چیز پتا ہو ان کی سہلیاں کون ہیں ان کے دوست کون ہیں کن کے پاس آتے ہیں کن کے پاس جاتے ہیں کس سے ان کا میل جول ہے یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھی ونہم اس معاملے میں بہت کمزور نظر آتے ہیں اور پھر دیکھا جاتا ہے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بہت بڑا بگاڑ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے یاد رکھی اور پھر ہم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ان میں صدار نہیں آتا تو لہٰذا اس بات کو ہم یاد رکھیں ہمارے بچے کن کے ساتھ رہے کس کی صحبت میں رہتے ہیں کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ورنہ یہ بھی دیکھا گیا کہ میرے گھر میں تو میں ٹی وی نہیں چلاتا ہوں لیکن میرا بچہ گھر سے بازو پڑوس میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنا شوق برا کر لیتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو یہ بھی پتا ہو کہ پڑوسی کون ہیں وہ کیا کرتے ہیں ورنہ ایسا نہ ہو آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو بچا لیا بچے نے بازو جا کے برائی سیکھ لی لہٰذا ہم کو یہ تمام چیزوں کا پتا ہو کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں کہاں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں کون ان کے دوست ہیں کون ان کے سہلیاں ہیں یہ بہت ضروری یاد رکھی ان کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتاب اس انت پر ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق جیتا ہے جس کے اندر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کے جو ہے فکر کرتے ہیں اسی طرح